انڈیا سے بری طریقے سے شکست کے بعد پاکستان آج ایک بار پھر سری لنکا سے بری طریقے سے میچ ہار گیا بری طریقے سے مراد یہ کہ ایسے تو میچ آخری بول تک گیا لیکن سری لنکا جیسے ٹیم کے خلاف پاکستانی کھلاڑیوں کی بیٹنگ ہو بولنگ ہو فیلنگ ہو ہر شبے میں پاکستانی بیٹرز ہو بولرز ہو سب کے ہاتھ پہر پھولے ہو تھے شروع میں بیٹنگ نہیں ہو سکی پھر بولنگ نہیں ہو سکی سلو کھیلا اور اپنے لئے کھیلا اور اس کے بعد ٹارگٹ دیا صرف منیمم سا بولنگ کی بات کی جائے شاہن شاہ فریدی ایسے بولنگ کر رہے تھے جیسے کسی بہت بڑے کھلانیوں کو بولنگ کر رہے ہو ہاتھ پہر پھول گیا جب ان کو چوکے چکے پڑھنے لگے وہی وہ نیگڈیف فریم آف مینڈ میں چلے گیا دیفنسیف موڈ میں چلے گیا پھر راؤنڈ آ ویکٹ بولنگ کرنے لگے اور وہ لائن لائن بلکل بھول گیا شاہن شاہ فریدی لگی نہیں رہے کہ وہ شاہن شاہ آفریدی ہیں یہ دوسری بار ہویا اور بہت بری طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں شاہن شاہ فریدی شاداب تو بولنگ ہی نہیں ہو رہی ہی لگ رہے ہیں یا تو وہ جانبوچ کے یہ کر رہے ہیں کہ بابا رازم کی کپٹنسی میں پاکستان بری طریقے سے کھیلے یا وہ بائس کپٹن وہ بنے میں تو ان کو چوڑاپن ختم نہیں ہو رہا ان کا شاداب خان کی 15 پلے میں بھی جگہ نہیں بنتی جس طرح کی انہوں نے آج بولنگ کیے دوبارہ اور بہترین نہ بیٹنگ ہو رہی ہے نہ فیلنگ ہو رہی ہے نہ ان سے بولنگ ہو رہی ہے بری طریقے سے مار کھا رہے ہیں ایکانومی ریٹ ان کا بہت ہائی ہے چل رہا ہے ایبریج بہت ہائی چل رہی ہے اور شورٹ پیش فل ٹاوس ہر طرح کی وہ بولنگ کر رہی جاری ہے کنسٹنسی نہیں ہے سیم حال زمان خان جو نئے آئے تھے آج آکیب جاوید کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ انٹرنیشنل کرکٹ اور پی ایس ایل میں بہت فرق ہے ابھی زمان خان کو بہت ٹائم چاہیے کھل کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں محمان وسیم جونیر پتہ نہیں اتنے دن عرصے سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ 15 رکی ٹیم کے ساتھ کیا گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ان کو ان کی بھی 15 رکی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے ہارس پھر صرف بہت بڑے بنتیں ان کو ایک کام کیا کریں وہ مسئلہ ہی ہے پاکستانی ٹیم میں ساتھ کی جو کام ان کو کرنا ہے وہ کرنی رہے اور جو کام ان کو نہیں کرنا وہ کرے جا رہے انٹریو کروالو ہارس سے خلاڑیوں کا وہ صحیح رہے گا لیکن نہ کیچ پکڑا جا رہا ہے نا فیلنگ ہو رہی ہے نا اوور تھرو پہ رہی ہے نا وکٹ پہ بول پہنچی جا رہی ہے نا کیپر کے باز تھا ہی تھرو پہنچ رہی ہے وہ یہ محمد حریس کی میں بات کر رہا ہوں بادانی رات کو ایک ٹیم اناؤنس ہوئی تھی صبح کس نے رات و رات کس نے وہ پرچی چلائی ہے کس کا پریشر آیا ہے کہ وہ ٹیم ہی بدل گئی رات کو جو ٹیم اناؤنس ہوئی تھی اس میں فقر زمان موجود نہیں تھے اور صبح جو ٹیم اناؤنس ہوئی تو اس میں فقر زمان آگئے فقر زمان نے کونسی پرچی چلائی کونسا جادو کیا ہے کونسی پاوہ لگایا کہ وہ ٹیم میں واپس ہے اور لیکن اللہ بھی وہی دکھاتا ہے جو جتنی پاوہ لگا دے خود زلیل ہوتا ہے پھر ہو گئے زلیل پھر بری طریقے سے فلاپ ہو گئے اور چارن پر بولڈ ہو گئے اس سچویشن کو لے کے پاکستان واقعی ڈیزرب نہیں کرتا تھا ایشیا کپ کے فائنل میں جانے کے لیے اگر پاکستان ایشیا کپ کے فائنل کر لے تھا تو یکیم آمین جس گندی طریقے سے انڈیا نے آپ کو لاس میچ میں ہرایا تھا یہ فائنل میں بھی بہت گندی طریقے سے آتے کیونکہ یہ ٹیم جب سریلنکا کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی ایسے کھل لیں جیسے کہ کوئی بڑی ٹیم سے خلاف کھیل لیں نہ نہ فیلنگ فیلنگ ہو رہی ہے مجھے صرف رزوان سے نہ کیپلنگ ہو رہی ہے ان سے کیس ڈوب ہو گیا ادھر نہ بولنگ ہو رہی ہے اس پین اٹیک تبا ہوا ہے فاسٹ اٹیک تبا ہوا ہو ہے تو پھر بچائی کیا آپ کے پاس بیٹنگ ہو نہیں رہی آپ سے ہاریز فیل ہو گیا عبداللہ شیفیق اپنے لیے کھیلتے میں نظر آئے کوشش جنہوں نے ضرور کی لیکن صاف سی بات ہے to be very honest اپنے لیے کھیل لیتے فقر زمان فلوپ ہو گیا باور آزم اور رزوان نے تو اچھی بیٹنگ کی لیکن کب تک صرف پاکستانی ٹیم سے ان دو بندوں پر علائے کرے گی اور بھی تو بیٹرز ہیں ہٹرز کا کام کیا ہے ہاں افتخار نے اچھا کھیلا اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ نواز کو اوپر کیوں بھیجا گیا اور شایدہ افتخار کو کیوں ان نیچے بھیجا گیا اس وجہ سے پریشر پڑا جب وکٹ گری نواز سے بیٹنگ اچھی کی ہے لیکن بیٹنگ نواز وکٹ ٹیکنگ وال ہے وکٹ نہیں حاصل کرے ہر لیویل پہ جس لیویل میں میں قسطوں قسطوں سے آپ کو یہ دسکرائب کروں کہ پاکستان سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ایک کچھ بھیرے ہو جارہا پاکستانی ٹیم سے اور بس تباہ برباد تباہ برباد والی سیچویشن ہے اور سری لنکا سری لنکا سری لنکا سری لنکا سری لنکا سری لنکا ایشیا کپ جب شروع ہو رہا تھا تو یہی امید ہے کہ پاکستان اور انڈیا تو ایشیا کپ کا فائلہ ضرور کھلیں گے لیکن ہماری ٹیم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چمتکار نہ کرے یا تو وہ بہت لمبا ہاتھ مار کے چمتکار کرتے ہیں یا تو وہ ضلیلوں کے چمتکار کرتے ہیں تو وہ چمتکار تو ہو گیا کہ پاکستان ایشیا کپ سے باہر ہو گیا ادھر انڈیا سے بڑے مارزن سے آ ریکارڈ رن سے آج سری لنکا جیسی ٹیم کے سامنے ایسے ویبس نظر آئے کہ سمجھیا اور اگر یہی حال رہا تو یقین مانی ہے کہ ورلڈ کپ کے سیکنڈ راڈ میں بھی پاکستان نہیں جا سکتا یہی پرجیاں چلتی رہیں یہی حالات رہے تو کوئی بھی ایسی کارگردگی سے خوش نہیں ہوگا اور نیکس راؤنڈ تو خیر آپ جائی نہیں سکتے ایک ٹیم یونٹی نظر نہیں آرہی کوئی کہیں تو کر رہا ہے کوئی کہیں تو کر رہا ہے سب ایسے لگ رہا ہے کہ گلی بھیل لیکن کرکٹ چل رہی ہے مزاق چل رہا ہے اور آج تو ایک ناک آؤٹ سٹیج کا میچ تھا ہی نہیں آج تو بس تھا جیسے کل بنگلہ دیش اور انڈیا کا میچ ہے جو کہ دھار جیت ہو وہ نہ ہوئی انڈیا تو کولیفائی کیا ہوا ہے پاکستان آج کھیل لے تھے پیچھلے میچ میں بری طریقے سے ضلیل ہونے کے بعد مجھوں امیر تھی کہ شاید کچھ اچھا کریں گے لیکن نہیں اچھا تو بہت دھوٹی بات برے بڑا کرتے چلے جا رہے تو آپ سب کو دھکیہ ساتھ کہہ رہا ہے مجھے کہ ہم ہم ایکسپوز ہوئے پاکستان ٹیم بری طریقے سے ایکسپوز ہوئی اور جو میں نے شکب شروعنے سے پہلے اب وایسان سے اس کے بات کہا تھا کہ اصل امتحان تو پاکستان کا اب ہوگا اور وہ نظر آیا اور جب امتحان میں پاکستان پاکستان فیل ہوا تو اب ویک اپ کول ہے آپ پاکستان ٹیم پاکستان کوش پاکستان کپتان کو سوچنا ہوگا کہ ایک کھلاڑیوں کو نہیں نہیں یہ کھلاڑی جگہ پر بنائیں شاداب کی جگہ آپ کو احمد وسیم گولانا کو شاداب کو آپ ٹوٹل ٹیم سے باہر کریں کیونکہ میں تو حیران ہوگا ہے کہ یہ خبر سنکے کہ شاداب نے ڈیڑھ سال سے ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھلیے پاکستان کی آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں اور آپ اس کو اور وہ وائف کیپٹنن بن گیا تو وہ وائف کیپٹن میں جان کے ماتشش نہیں کھلیں گے وہ صرف لیکس پر لیکس کیل لیں اور درمیسٹک نہیں کھل لیں جب آپ درمیسٹک نہیں کھل ہوگی تو آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا اور آپ اسی طرح کتوں کی طرف زیل ہوگے جو شاداب خان کتوں کی طرف زیل ہو رہے ہیں پوری انٹرناشنال کرکٹ میں اس واجہ نہ باولنگ ہو رہی ہے نہ فیللنگ ہو رہی ہے اور نہ ان سے بیٹنگ ہو رہی ہے تو شاداب خان کی جگہ نہیں بنتی ہے اماد وسیم کو آپ کو لانا پڑے گا ورنہ پھر آپ گل جائیں کہ آپ نیکس راؤنڈ میں بھی ورلڈ کپ کے جا سکیں گے نہیں دوسرا آپ پووے جو باز جو کوشش کر رہے ہیں فقر زمان ان کی بھی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ان کو بھی باہر کیجئے آپ اس کی جگہ جس کو بھی لانا لیا ہے لیکن فقر زمان کی جگہ میرٹ پہ نہیں بنتی وہ پووے سے آئے تھے پووہ دکھایا آپ زلیل ہوئے اور اگر وہ مزید پووہ دکھائیں گے تو اور زلیل ہوں گے مزید پرچی چلائیں گے تو اور ہی زلیل ہوں گے تو فقر زمان کی ہوتے ہوئے آپ بھول جائیں کہ آپ کا کوئی اوپننگ سٹینڈ بنے گا تیسرا آپ کو یہ سوشش کر رہا کہ میڈل میں ہارس کھل گئے میں سوچھکیل نہیں کھلے حیرانگی کی بات ہے میڈل آرڈر میں سوچھکیل کو آج کھلانا چاہیے تھے کل جو ٹیم اناؤنس ہوئی رات کو کس نے کیا کیا سمجھ میں نہیں آیا یا تو آپ رات کو یہ یہ ڈرامی بازی بن کر دیں اناؤنسمنٹ والی جو افیشلی اناؤنس ہوتی ہے چند منٹ پہلے وہ ہی اناؤنس کیا کریں یہ ٹوپی ڈراما بن کر دیں آپ رات کو ایک نیوز دینے کے لیے بھڑکے مارتے ہیں صبح کچھ اور کر دیں اس طرح مینجمنٹ نہیں ہوگی دوسری کپتانی بہت نظر آئی کپتان نظر آئے لیکن کپتان ڈلیئر نہیں نظر آئے کپتان میں تھوڑی سی ڈرے ہوئے تھے گھبرائے ہوئے تھے اور ڈیفینسیو موڈ میں نظر آئے ڈیفینسیو فریم آف مائنڈ میں نظر آئے تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی بینڈا کھاچ ہم آر گئے پھر سے آر گئے اور زلیلوں کی طرح آرہے اگر آپ آخری بال پر آرہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس سٹیچ تک تو جانا ہی نہیں تھا یہ سری لنکا ہے جو کہ اب بھی بن رہی ہے ٹیم آپ اس سے ہار گئے تو آپ سوچ رہے ہیں آپ ورلڈ کپ کے اس میں کیا کریں گے اپنا خیال لکھئے گا میری ویڈیو کو دیکھتے رہے گا شکریہ موسیقی